اسلام علیکم ہائیبڈ والو آواز ہی آ رہی ہے اوکی کیاپ ون ایف ای آر ون لیکچر ٹین سٹارٹ کرتے ہیں جی ہوم ورک میں چار کسٹن پہ 4.1 4.2 4.3 4.4 کتنے بچے ہیں جنہوں نے چاروں سوال نہیں کیے چاروں نہیں کیے کھڑے ہو کے زیادت کروائیں ہائیبڈ والے بھی یعنی باقی سب نے چار کے چار سوال کی ہیں یعنی چیک کروایا جا سکتا ہے اور چیکنگ پہ کوئی نکل آیا تو پھر وہ کلاس سے باہر جائے گا اچھا جو ہمیں کوئی طرح پوز کر دیں تو اچھا جی ماذرد درہ مجھے پوز کرنا پڑا یہاں پہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے 4.1 کسی کسی ٹرانزیکشن میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں یہ کیا کلاس ہے میری سمجھ نہیں آرہی کس قسم کے بچے اس کلاس میں آپ اس میں باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ کاریج انڈرلائن کر کے لکھیں کڑایا ہوتا ہے کاریج کیا ہے جی کڑایا it is an expense کاریج کڑایا expense اور expense کی انٹری ہوتی ہے carriage expense debit cash یا bank credit اگر cash bank میں پیئی کیا تو ٹھیک ہے تو یہ paid carriage by cash اس کی انٹری ہونی تھی carriage expense debit cash credit 38 سے ایک بات تو یہ ہوگی یہاں تک تو مسئلہ carriage carriage expense اس کا ایک لیجر بن جائے گا اور وہ carriage expense جو ہے وہ لیجر میں آنے کے بعد closing balance نکل کر trial میں آ جائے گا carriage expense کے نام سے ٹھیک ہے مسئلہ تو نہیں ہے اب اس کے اوپر تھوڑی سی discussion ہے جو ہم نے آگے نیا سیکھنا ہے اس سوال کے اندر help out کرے گی اور وہ discussion یہ ہے carriage کرایا expense ہی ہے لیکن یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے bookshop برکت مارکیٹ میں open کی آپ کا کام ہے stationary items خریدنا اور بیچنا ٹھیک ہے بھئی میں نے کیا سکھ اچھا resistor open کہا رہے ہیں ذرا پہلے ایک بار سن لیں پھر note کر لیجئے آپ نے bookshop open کی آپ کا کام ہے stationary items خریدنا اور ان کو خرید کر بیچ آپ نے اردو بزار سے دس ہزار روپے کا stationary items خریدے وہاں سے ان کو رکشے پہ رکھا اور برکت مارکیٹ میں لے کر آئے رکشے دیا تو آپ کو یہ گوڈز کتنے میں پڑ گئیں گیارہ ہمارا آدم نے تو وہ کرایا جو گوڈز کو بزنس میں لانے کے لیے استعمال کے لیے پے کیا جائے گوڈز کو بزنس میں لانے کا مطلب پرچیز جب آپ نے کی تو پرچیز کو لانے کے لیے بزنس میں کرایا پے جب کرتے ہیں گوڈز تو بزنس میں گوڈز آتی ہیں ٹھیک ہے تو جو کرایا آپ نے پے کیا گوڈز کو بزنس میں لانے کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جی میں نے ساتھ اس کے اوپر لکھا یہ ریلیٹ کرتا ہے پھر آپ کا نیا نیا کام ہے آپ نے سات مینہ ایک آفر بھی لگائی ہوئی ہے سٹوڈنٹ جو ہیں سی اے والے کیونکہ پڑھنے والے ہوتے ہیں تو وہ بک شاپ پہ آنے کا ٹائم زیادہ نہ کریں وہ کال کریں نمائندہ ایک کال پہ حاضر ہو جائے گا سٹیشنری لے کر اب وہ جو نمائندہ آپ نے رکھا ہو ہے ایک رائیڈر رکھا ہو ہے اس پیٹرول ڈالتے ہو یہ خرچہ ہو رہا ہے آپ کو گوڈز کسٹمر تک پہنچانے کے لیے کرایا پے کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کرایا جو کسٹمر تک گوڈز دیکھیں پرچیز سپلائر سے چیزیں بزنس میں آئیں پرچیز بزنس میں چیزیں آئیں تو گوڈز کا رخ تو کرایا کو بھی کہہ دیا کرایا ان ورڈ آپ نے چیز سیل کی کسٹمر کو گوڈز نے جانا تھا آپ نے گوڈز کسٹمر کو بھیجنے کے لیے ایک آفر لگائی جس کی ویسے آپ کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے جیسے کوئی فوڈ دلیوری والے پیزا ہڈ والے کہتے ہیں فری ہوم ڈلیوری ہے تو ان کے جو رائیڈر ہوتے ہیں ان کا خرچہ ہے یہ خرچہ ایکسپنس تو ہے تو آپ کی بکش شاپ کے اوپر آپ نے جو سیل کی وہ سیل کرنے کے لیے آپ کو رائیڈر بائیک اور پیٹرول کے اوپر خرچہ کرنا پڑا تو یہ اس طرح سے ہی ہے کہ آپ کو کر آیا پڑا یہ کر آیا آپ کو گوڑز کسٹومور تک پہنچانے کے لیے پڑا تو اس کرائے کو کہا جاتا ہے carriage outward carriage outward یہ relate کر رہا ہے اچھا بھئی ایک بات تو یاد رکھو ہے تو یہ expense بس آج ہم نے نا income statement بنانا سیکھ نہیں ہے تو صرف وہاں پر آپ کو میں یہ دکھاؤں گا کہ اس کی presentation جو ہے صرف وہ different جگہوں پر ہو جاتی ہے یہ میں لکھ دیا ہے بعد میں نوٹ کرواؤں گا آپ کو جو carriage inward ہے وہ پرچیز کی cost کے نیچے ایڈ کر سیلنگ ایکسپینس چیزوں کو بیچنے کے لئے پورشن میں آئے گا یہ ابھی نوٹ نہ کریں جب تک income statement سامنے نہیں آئے گی آپ کو یہ ہے بس income statement میں ایک جگہ present ہو گا اور outward والا carriage بھی expense ہے بس income statement میں کسی اور جگہ پر پر ہے expense ہی جیسے میں نے کہا تھا income دو طرح کی ہوتی ہے sale revenue دوسرا other income sale revenue profit and loss کے اندر income ہے اور other income بھی income ہے بس present الگ الگ روڈ کا فرق میں نے آپ کو اتا دیا ٹھیک ہے یہاں تک کو مسئلہ جی 4.1 میں کوئی مسئلہ اچھا اب 4.1 جو ہے اس کا trial میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کتنے بچوں کا balance ہو گیا تھا جت نے try کیا تھا اچھا کسی بچے نے try کیا تھا یہ سوال اور balance نہیں ہو اب ہاتھ کھڑا کریں اچھا اب یہ ہاتھ کھڑے رکھئے مطلب کھڑے نہ رکھیں لیکن solution دیکھ نے ایک نظر میں دکھا دیتا ہوں یہ ہے 4.1 کا trial balance اس میں دیکھ نے جن بچوں کا فرق آیا وہ فرق کیوں آیا اچھا ایک منٹ مجھے کلیر کیجئے سب بچے توجہ کریں لیز hybrid والے بھی physical والے بھی camera والے آمیر بھائی بھی یہ تینوں بچے میں ترہ متوجہ ہوں مجھے بتائیں 8354 لکھا ہوا physical class میں نظر آرہے ہیں physical class میں تھوڑا تنگ ہو رہے ہیں آچھا hybrid والوں کو نظر آرہے نظر آرہے آچھا آمیر بھی آپ کو نظر آرہے آنو تو نظر آندا ہی آن لین والے آچھا کہاں گیا کرانچی چلا گیا گواچ گیا گواچ سمجھ سمجھ ہیں پتھان بھی سمجھ تے ہیں گواچ نہیں سمجھ تے ہیں آچھا جی اب ذرا end والے بچے جن کو problem ہو رہی تھی اگر یہ یہاں پر ہو تو تھوڑا بہتر ہے یار کھل کے بتاؤ نا بھائی صاحب ادھر آپ کو نہیں نظر آرہ اگر پونے والے بھائی تو بتاؤ مجھے پوچھ رہا یہ بات یہ نہ نہ ہو میں پڑھانے میں پڑھا رہا تو سوچ نہیں رہتا دے ہی پتہ ہو نا کہاں تک آپ کو نظر آتا ہے تو یہاں تک نظر آئے گا صحیح چلو میں احتیاط کروں کوشش کروں کہ یہاں سے نیچے نہ لے کے جاؤ کہیں چلا جائے نظر نہ آرہا تو پھر آپ مجھے رہو دینا باقی ہائیبریڈ والے دو پہلے سے ہی مسئلہ سمجھ آگیا جن جن کا بیلنس نہیں ہو رہا تھا مسئلہ سمجھ آگیا پکچر دینا چاہے تو لیلیں بیسے تو پکچر اسی دوال کے ہی لی جانی باقی بڑے ہو جائیں بھار اس کو ون نوٹ میں نہیں لے لیں ایک منٹ ایک منٹ دیں مجھے مجھے لگتا ہے ون نوٹ میں بہتر مجھے جی بچو اب کوششن کریں بچے کوششن آرہ تھا آپ کا یہ زیادہ بہتر ہو جائے جی جس میں دونوں سائیڈ سیم ہوں میں کوششن نہیں سمجھا جی مطلب بیلنس کوئی نہیں تو اس کتاب کے سلوشن میں کیونکہ بیسک بچے کو سکھائی جا رہی ہوتی ہے تو زیرو سرائل میں کچھ بی نہیں لانا آپ نہیں لانا جی یہ پہلے تو کوششن کی بات کریں کوششن میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں مرنہ میں سلوشن نہیں سامنے رکھوں کسی ٹرانزیکشن میں کوئی مسئلہ ہے تو کسی بچے کو مائی ٹویل ایک منٹ پھر مجھے کوششن پہ رہنے کو پہلے اچھا مارچ یا مائی مارچ ٹویل پیڈ ویجز ان کیش ویجز سیلریز ویجز اس طرح سے کہہ دیا تھا ویجز بھی سیلریز کوئی کہتے ہیں ایک باریک سا فرق ہے ضرور لیکن وہ منفیکشن کنسرن میں ہوتا فیلال آپ چھوڑیں سیلریز ویجز آپ کے لئے فیلال یہ کی ہیں جان دیو یہ سب جان دیو اچھا جی اب سلوشن دیکھ لیں اس کا سلوشن میں دیتا اس لئے نہیں دیکھو آپ کے سامنے سوال آیا کتنے بچوں کے سوال صحیح ہو گئے تو یہ بڑا کونفیڈنس بوسٹر ہوتا ہے بلکل انسین کوسٹن آپ نے اٹیمٹ کیا اس کا انظر صحیح آگیا اس لئے سلوشن جائے وہ تھوڑا سا میں چھپا لیتا ہوتا ہوں تو 4.2 کا لیڈ لیڈ جرز تب دیکھیں جب آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو چی ہے نا سب سے پہلے تو دیکھ یہ ہے 4.10 تک نظر آ رہے 4.2 ہے 4.2 کا ٹرائل ہے ہن تک صحیح نظر آ رہے ہائی بریٹ صحیح نظر آ رہے ہامر بھئی کیمرہ میں آن لین والا کو صحیح نظر آ رہے کتنے بچوں کا یہ بیلنس نہیں تھا اٹیمٹ کیا اور بیلنس نہیں تھا مسئلہ پتا لگے ایسی کیا مستہ تھا بیٹا شیئر کریں لکھ اچھا اور اگر اس کا بیلنس پر کیلکولیشن مستہ گئے اور اور کس کا نہیں ٹیلی ہو ڈیبیٹ سوال ہی نہیں کیا بات نے سوال ہی نہیں کیا جی دیکھیں چھوٹی موٹی گلتی ہو سکتی ہے ایک گلتی یہ سکتی ہے کہ بیلنس ڈیبیٹ تھا یہاں لاتے ہوئے تیزی میں کریڈ شیئر پر لکھ دیا ایک گلتی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے سگر وہاں سے غلط تھا کہ یہاں لکھ دی ایک گلتی ہو سکتی ہے ہے چھوڑا فگر صحیح پہنچا دیں تو آپ کو دس میں سے آٹھ نمبر مل گئے بلکل بھی آنسر تیلی ہونے کے اوپر مارکس نہیں اکاؤنٹنگ کے اندر اکاؤنٹنگ سب سے آسانی سے پاس ہونے والا پرچہ ہے اگر آپ تھوڑا سا نیت کے ساتھ روز پڑھیں بچہ کل سمجھ نہیں آئیکون تھا ابھی تک سمجھ کدھر گیا وہ چھوڑٹی گر لیز نے آج 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 جی نمبر 4.3 آگیا جی کارپٹ ریٹیلر کتنے بچوں نے اٹیمٹ کیا تھا آج اب وہ بچے آت کڑا کریں جن کا یہ بلکل صحی آنسر آیا آو کتنا کونفیڈنس ملا آپ سلوشن تھا آئی نہیں آپ کے پاس چلیں کتنے آج 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 جلدی سے دیکھیں 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 نظر آرہ ہے سب کو چیک کر لیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے آپ کی تسلی ہوگی تو میں آگے جاؤں گا صحیح نظر آرہ ہے ہم ڈی 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 بان بائی ون ٹک کر لیں فگر کوئی مسئلہ نہیں ہے فگر کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے غلطی نہیں ہوتی ہے ضرور نہیں ہی ہمیشہ کیپٹل پہلے ہو بینک پھر ہو کوئی ترتیب نہیں ہے جیسے مرضی آپ ترتیب بنا لیں اچھا جی ایک بات آسانی کے لیے جیسے کل کی بھی تھی ذہن میں رکھ لیں میں نے آپ کو کہا تھا ایسٹس اور ایکسپینسز یہ ہمیشہ بڑھنے پر ڈیبٹ ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ڈیبٹ نیچر کے اکاؤنٹ ڈیبٹ نیچر کے یہ ہیڈز ہیں ڈیبٹ نیچر کے ان کی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیبٹ نیچر کے ہوتے ہیں مطلب normally ان کا بیلنس اگر آئے گا تو وہ ڈیبٹ ہوگا تو ایسٹ اور ایکسپینس کیونکہ بڑھنے پر ہمیشہ ڈیبٹ ہوتے ہیں تو ان کی نیچر ڈیبٹ نیچر کے اکاؤنٹ ہے تو ڈیبٹ بیلنسز ان کے ہمیشہ ڈیبٹ بیلنس ہوا کریں گے لیجر میں تو کلوزنگ ڈیٹ پر ہم نے اسے کریٹ سائٹ میں لکھا ہوتا ہے لیکن ٹرائل میں لکھتے ہو ڈیبٹ بیلنس ہے ڈیبٹ سائٹ بھی لکھنا ہے انکم لائیبیلٹی اور capital یہ ہمیشہ بڑھنے پر credit ہوا کرتے ہیں تو ان کو ڈیبٹ نیچر کے اکاؤنٹس کہا جاتا ہے تو ڈیبٹ سائٹ پر لکھنا ہے تو یہ بات ذہن میں ہو نا لائیبیلٹی capital اور انکم ہے تو ان کا ڈیبٹ بیلنس ہو نا کریٹ سائٹ پر اور بہتر ہو جاتا ہے میکنہ میں نے یہ کہا کہ نورملی یہ اب نورمیلٹی ابھی نہیں پڑھا رہا آپ کو آپ نے وہ سوچنی بھی نہیں ہے تو اسی بات اگر کرنا نہیں کرنی چاہوں گا ٹھیک اب نورمیلٹی جب آئے گی تو دیکھیں گے میں نورمل ابھی بات کی نورملی ایسا ہی ہوتا ہے ایسے کا ہمیشہ بیلنس ڈیابیٹ ہوگا اور انکم لائیبیلٹی capital کا ہمیشہ بیلنس ڈیابیٹ ہوگا ٹھیک ہے نا نورملی اب نورمیلٹی دیکھیں گے پھر جب آئے گی تو جی بچو کس کس کا نہیں میچ کر رہا تھا دوبارہ ہاتھ کڑا کریں نہیں میچ کر رہا تھا جب میں نے پوچھا تو اب ہو گیا میچ اب ہو گیا میچ بولیں ہلتی سمجھ آگے چلیں آگے ان پروسس ہے یہ capital work in progress بھی آپ کو میں سن جاؤں گا انشاءاللہ کبھی آگے جا کے concept یہ بچو آن لینل بچو یہ ایسا ہی میں نے بات کی ہے کوئی کسی کوشش ہے نہیں تا capital work in progress ہاں 4.4 4.4 ذرا میں نے اوپر debit credit شپا دیا ہے یہ 4.4 ہے یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ 4.4 لکھا وہ سمجھ آ رہے ہیں اس تو بھی پیڑا ہی لکھا گیا چلو بھر اگر نہ کر یار یہ جو نظر آیا سب کو چلیں چیک کرنے جب آپ یہ ڈیش وغیرہ جس کا zero parents مت لکھا رہے ہیں ٹک کر لیں جو figure غلط ہے بتائیں تو لیجر میں جانا ہے تو میں لیجر میں بھی لے جاؤں گا شاید بینک اور purchase کے لیجر میں پچھلی کلاس میں بچوں کو مسئلہ آیا تھا اگر آپ نے دیکھنا ہوتا بتا دیجئے پھر حال ذرا چیک کرنے میں بچوں کو جلدی کریں نیا کام شروع کریں آج پھر income statement balance sheet بنانی آج بنیاد ڈال دیں گے full class question کل کریں گے انشاءاللہ کل کیا ہے جمعات المبارک ہے چلو پھر پرسوں کا دن بھی دیکھیں گے اسی کو ہی مزید پکا کر لیں اور fix asset and depression کی بنیاد انشاءاللہ ڈال لیں گے نیٹ ٹاپک شروع ہو جائے گا بیسکس میں debit credit مضبوط ہونا بہت ضروری ہے آپ کا کیا مضبوط ہو چکا ہے اب بھی آپ کو سوتے سے کوئی اٹھائے اور کہے acid کم ہو تو آپ کیا کہو گے کوئی سوتے سے گیری مین سے اٹھائے اور آپ کو کہے کہ drawings بڑھ رہی ہیں تو ملاب آپ بتا لیتے ہو ہیں سیل بڑھ رہی ہے تو ڈیٹر کم ہو رہا ہے تو کریٹر بڑھ رہا ہے تو کریڈے پھڑے گئے کوئی نہیں مضبوط ابھی بڑھ رہی ہے ایسے نہ کرو جی ہو گیا چیک کس لیجر میں مسئلہ سلوشن دے دوں صرف لیجر کے سلوشن دے دوں میں کل اگر ضرورت محسوس کریں گے آپ لوگ تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہ بیٹا یہ جو بولتے رہتے ہیں نا بیس بیس میں میں بس یہ ہفتہ دس دنے میں پہلے برداشت کیا کرتا ہوں جب میں بول رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ بول رہے مجھے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے ابھی پھر آٹھ دس دن گزرنے کے بعد پھر میں معافی نہیں دیتا پھر میں کلاس سے نکال دیتا ہوں بجا ویسے میں کلاس نہیں چھڑواتا بچوں سے لیکن اس بات کی اوپر میں کلاس سے نکال دیتا ہوں پلیز نہ بولا کریں جب میں بول رہا ہوں کو کوششن ہے تو مجھ سے پوچھیں دس بار پوچھیں میں نے کبھی بھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ نے کوششن کیوں پوچھا کوئی کوششن اگر پینڈنگ کرنا ہو تو میں کہہ دیتا ہوں فلان لیکچر تک روپ جاؤ ذرا فلان لیکچر تک روپ جاؤ ورنہ آنسر آپ کو میں خود کر دیتا ہوں تو آپس میں نہ ڈسکشن کیا جائے جب میں کہوں یہ آپ ڈسکشن کرو جی پھر کھرو ڈسکشن آپس میں اسے سمجھو لیکن جب میں بات کر رہا ہوں ابسا تو بیٹا پھر آپ ادھر دیکھیں دیان کریں ٹھیک ہے بہتر کیا ہے آپ یہ ٹوٹل سکسٹین ٹاؤزنڈ ایٹھ سکسٹی فور ہے نا یہ اپنے پاس ریجسٹر پہ لگ لیں اور آپ کہیں تیری کیا مجال کے تو نہ آئے میں پھر ٹرائی کروں گا تجھے جا کے گھر پھر آپ دوبارہ ٹرائی کر کے اس پہ پہنچ جائیں کل کا دن دیکھ لیں مزید اگر پھر بھی یہ نہ بیلنس ہو تو پھر آپ مجھے بتا دی جیے گا میں آپ کو جس سوال میں مسئلہ رہا ہوگا اس کو سلیوشن بھی ٹھیک ہے لیکن جی تو بار بار کی ایفرٹ ہے اسی نے آپ کو جو ہے وہ پار لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چلیں جی شروع کریں پھر آج کی کار بھائی لکھا ہے ڈسکرس یہ نا میں ہینڈ آٹ میں ڈالنا بھول ہوں ماغورت ٹھیک ہے تو اس لیے یہ یہی سے ہی پھر اینڈ کا تصویر لے لے نا بس یہ چار لائنوں کا سوال ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ڈسکرس کونسپٹ آف ٹریڈنگ ڈ ٹاپنڈ لاؤس اکاونٹ یعنی انسان ٹھیکمنٹ ٹھوم فالنگ کوسٹن آن بورڈ ابھی بورڈ کے اوپر میں کرنے لگا ہوں یہ کام ٹھیک ہے تو کہانی شروع کرتے ہیں آج کی کیار ہے دوزار سترہ میں دس یونٹ پرچیز کی ہے ہم نے بائیس روپے ایچ کچھ رینٹ پے گیا سیلری پے گیا اور سات یونٹ بیچے تیس روپے ایچ ٹھیک ہے اب اگلے دس منٹ سے پندرہ منٹ کوئی بچہ نوٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں فائنل ورزن جب دس پندہ بیس چتنا ٹائم لگ جب تک آپ سمجھ نہیں آئے گی تب تک یہ بات میں کرتا رہوں گا ٹھیک ہے جب فائنل ورزن یہاں پہ آجے گا تو پھر آپ نوٹ کر لیجئے گا اس کو فیلحال کوئی بھی نوٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے دو ہزار سترہ کی بات کر رہے ہیں سوال میں دو ہزار سترہ میں ہم نے سات یونٹس بیچے ہیں تیس روپے ایچ کے حساب سے اور دس یونٹس قریبے ہیں بائیس روپے ایچ کے حساب ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے سونے والے بھائی سات یونٹس بیچے ہیں تیس کے حساب سے یہ ہمارا پروفٹ ہے نا یہ ہماری انکم ہے ابھی اس میں سے ایکسپینسز کو مائنس کریں گے تو پروفٹ پر پہنچیں گے میں اپنی پروفٹیویلٹی چیک کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ترتیب پتہ کیا ہوتی ہے اکاؤنٹنگ میں بزنس ٹرانڈیکشن پہلے ہوتی ہے اس کی جرنل انٹری کی جاتی ہے پھر لیجر بنایا جاتا ہے اس سے لیجر کے کلوزنگ بیلنسز کو اٹھا کے ٹرائل میں لکھا جاتا ہے اب ٹرائل ایک تو ریتمیٹیکل ایکوریسی چیک کرواتا ہے ہماری جیسے آپ نے دیکھا ڈیبٹ کریڈ برابر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں تمہیں ٹوٹل ہی نہیں کیا ہوا اچھا تو اس کے بعد یہ جو ٹرائل بیلنس ہے نا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہماری فائنینشل سٹیٹمنٹس کے پریپیئر کرنے کا فائنینشل سٹیٹمنٹس پریپیئر کرنا ہی تو فائنینشل اکاؤنٹنگ میں مقصد ہے ہمارا تو یہ جو میں اب آپ سے آج دسکشن شروع کر رہا ہوں جو کل بھی چلے گی دیکھیں گے شاید پرسوں بھی تسلی میری نہ ہوئی تو چلے گی یہ انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ جو ہم نے بنانی سیکھنی ہے ہر ٹاپک کو ہم وہیں پر پہنچایا جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا فائنینشل اکاؤنٹنگ ادھر مقصد ہی کیا ہے فائنینشل سٹیٹمنٹس بنانا فائنینشل سٹیٹمنٹس ایک سیک فائنینشل سٹیٹمنٹس ہوتا ہے اس میں پانچ کمپنننٹس ہوتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بیلنس شیٹ ہوتی ہے چیش فلو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے چینج Brn ہو تھی اور نورٹ ہوتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ آپ کو سکھا دوں گا دو تین دن میں ایکزیکٹ یہ والا سلی بس میں نہیں ہے انٹرو 3 اسلی بس میں اس لیے تیسٹس ترہ سے نہیں ہوگا جیسے ہوگا وہ بتاؤں گا ٹیش فلو سٹیٹمنٹ چینج بسٹی یہ ہمارے سلبس میں فار ون کے پڑھیں گے نورس بھی کچھ ایک ہمارے سلبس میں ہے جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں تو اب آپ فائنسل سیٹمنٹ تو جو ٹاپک بھی ہم پڑھیں گے فیکس انسل اندپشن کریں گے ہم دیکھیں گے فائنسل سیٹمنٹ میں کس چیز نے کہا نظر آنا ہے سمجھاؤں گا فائنسل سیٹمنٹ سکھ مہنچائیں گے بی آر سمجھاؤں گا تو فائنسل سیٹمنٹ سکھ مہنچائیں گے جو کام ہم نے کرنا ہے فائنسل سیٹمنٹ میں اس کو کہاں پہ لے کے جانا ہے مقصد ہی ہمارا کیا ہے فائنسل سیٹمنٹ سکھ مہنچائیں گے تو آج اس کی بنیاد پڑھنے لگی ہے سب سے پہلے فائنسل سیٹمنٹ بنانے میں میں انکم سیٹمنٹ آپ سے بنوانا چاہ رہا ہوں جب پروفیٹ اور لاؤس اکاؤنٹ بھی اسے کہتے ہیں ٹریڈنگ پروفیٹ اور لاؤس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں مقصد کیا ہے اس وقت ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے جو بزنس کیا اس میں ہمیں پروفیٹی بیلٹی کیا سکرس ہے ہمیں پروفیٹ آیا لاؤس آیا پروفیٹ آیا تو کتنا آیا لاؤس آیا تو کتنا آیا یہ دیکھنے جا رہے ہیں تو سیل کیا ہیں جو یونٹس ہم نے وہ ہمارا پروفیٹ نہیں ہے سیل سب سے پہلے سیل کتنے یونٹس سیل کیا ہیں بیٹا سیمن یونٹس بیٹھے ہیں اور ہر ایک بھائی یہ جو یونٹس انٹو روپیز یہ صرف یہیں پر ہی آج کروا رہا ہوں سوالوں کے اندر یہ کانسپٹ سنجھانے کے لئے مجھے یونٹس دانے پڑے ہیں ورنہ سوالوں کے اندر فگرز آپ کو کیلکلیٹڈ ملتی ہیں یہ کام نہیں کرنا پڑتا یہ سمجھ لیں بہت مشکل چیز سکھا رہا ہوں آسان کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا لیکن کانسپٹ ماں پہ بیٹھ جائے چاہ رہا تھا یونٹس سے ذرا بات پوری اچھی تک سمجھ آ جائے گی مانا کہ مجھے پندھنا سے بیس منٹ شاہد لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پندھنا بیس منٹ انویسمنٹ ہوگی میری آپ لوگوں کے اوپر آگے چل کے آپ کو کام آتی لے گی ٹھیک ہے نا کانسپٹ دے لیتے ہیں یونٹس سات بیچے ہیں تیس روپے ایچ کے حساب سے دو سو نوٹ کوئی ساست کرے گا نا تو اس کو نقصان یہ ہوگا کہ بعد میں یہ چیزیں چینج ہوتی جانی ہیں اس لیے فیلحال نوٹ نہ جائے گی اچھا جی اس کے بعد ہم لیس کرتے ہیں ایکسپینسز کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ایکسپینس کیا ہے جو گلڈز بیچی ہیں سب سے پہلے ان کو خریدنے والا خرچہ ہے سب سے پہلا اور مین خرچہ ہی کیا ہے ان چیزوں کو جو ہم نے خریدا اس کو ہم نے کیا کہا تھا پرچیز اس گلڈز گلڈ پرچیز فور سیلنگ پرپس پرچیز فور سیلنگ پرچیز تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں پرچیز بھائی ان تک یہ صحیح نظر آ رہا ہے اور بولڈ کروں اس کو صحیح ہے ہائی بریڈ والو صحیح ہے ان والے نے انگوٹا ایسے کیا پہتہ نہیں وہ ایسے کیا یا ایسے کیا یوں کر دو صحیح نظر آ رہا ہے اوکے آج کل بڑا رواج ہے تو بھائی 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 ایک منٹ بھائی 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 دیکھو ایسے نہیں ٹھیک ہے نا یہ ایسے کام نہیں چلے گا آپ نے دو سو دس ربے کی سیل کی ہے آپ دو سو بیس رب پرچیز کی ہے کی ہے نہیں کی ہے تو ہو گیا دس کا نقصان چلو شیٹر بند کرو چلیں نقصان ہو گیا نا ٹھیک ہے یہ نو سر نو سر والے چپ کر کے بیٹھیں نقصان ہو گیا ہے نقصان ہو گیا ہے اصل میں نقصان نہیں ہوا ہے مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سات یونٹس سیل کیے لیکن اس کے گینس جو کاؤسٹ لیا وہ دس یونٹس کا لے لیا ایک کانسپٹ ایک کاؤنٹنگ کے اندر میچنگ کانسپٹ کونسپ کانسپٹ جی یہ کانسپٹ میں پہلی بار نام لیا ہے یہ اب ملٹیپل ٹائمز ہمارے پاس آتا رہے گا ہم ڈیفرنٹ جگہوں پر اس کو کرتے کرتے سیکھ جائیں گے آخری یا سیکنڈ لاس کلاس کے اندر تھیری کی ایک کلاس ہوگی دو ایک گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی اس کے اندر پھر میچنگ کانسپٹ کو لکھ بھی لیں گے یہ ہوتا کیا ہے لیکن تب تک ہم پتہ ہوگا میچنگ کانسپٹ ہوتا کیا ہے تھیری ہم پہلے نہیں پڑھتے ہوتے پہلے ہم پریکٹیکل چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تھیری پھر کیا ہے بس انگریزی کے اندر ایک نائن ہی لکھنی ہوتی ہے تو میچنگ کانسپٹ بڑے امپورٹن کانسپٹ ایک پیریڈ میں نظر آنے چاہیے کیا مطلب آپ نے سات یونٹس کی سیل سترہ کے اندر لی ہے انکم سات یونٹس کی انکم سیل آپ نے دوزار سترہ میں لی ہے تو ایکسپینس بھی انہی سات یونٹس کا آنا چاہیے تب کمپیرزن ہوتا ہے یہ تو آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں آپ اپنے دس میں سے تین یونٹس تو بیچے ہی نہیں ہیں تو جو چیز پرچیز کی تھی فر سیلنگ پرپرز اور وہ بکنے سے رہ گئی تو اس کو تو ہم نے کہا تاک کلوزنگ سٹاپ ہوتا ہے وہ تو ایسٹ تھا ایکسپینس تھا ہی نہیں یعنی سات دس یونٹس میں سے تین یونٹس تو ابھی ایکسپینس آؤٹ ہوئے ہی نہیں ہیں وہ تو ابھی ہمارا ایسٹ پڑے ہیں ایکسپینس تو تب ہوں گے جب ہم انہیں بیچ دیں گے اس کے گینس پہ ریونیو انکم بھی آئے گی بات سمجھ رہے ہو تو سات یونٹس سیل کیے کاؤسٹ دس یونٹس کی لے لی غلط ہے یہ اب طریقہ کیا ہے یہیں پر سات لے لیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہم کیا کیا کریں گے پرچیز ہمیشہ ہم نے پوری ریکارڈ کرنی ہے اسی لئے میں کہتا آیا آپ کو بیسکس کے اندر کہ پرچیز گوڈز کریدی ہیں چھوڑو 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 مت سوچو پرچیز ساری ریکارڈ کرنی ہے جب کبھی گوڈز کرید نہیں ہم نے پرچیز کو ڈیبٹ کرنے ہی کرنا ہے پیرے ڈینڈ پہ جا کر کیا کرتے ہیں یہ جس سسٹم کی میں آکاونٹنگ سکھا رہا ہوں انوینٹری کے ٹاپک پڑھاؤں گا جب جا کے کہیں حالانکہ سلیبس میں نہیں ہے لیکن پڑھنا ضروری ہے بہت ساری چیزیں سلیبس میں ڈریکٹلی نہیں ہوں گی لیکن یوں ہو رہی ہوتے ہیں تو پڑھانا ضروری ہوتا ہے آپ کو بہرحال سلیبس میں ہی ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم نے افیار ون تیار کرنی ہے اس کے تیار کرنے کے لئے جو کچھ کرنا پڑھا ہم کریں گے تو انوینٹری کے تین چار دن اس کے اندر ایسے ہی ہیں جو کچھ کرنے میں وہ کرنا پڑھنا ہے انوینٹری کا ٹاپک پڑھاؤں گا تو پھر دو سسٹم اس کے اندر پڑھاؤں گا تب جا کے یہ والی بات چھوڑیں گے فیلحال تب تک یہی والی بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے جو سسٹم میں آپ کو آج سمجھا رہا ہوں ہم کیا کرتے ہیں ہم پرچیزز جیسے ہی گھڈز خریدتے ہیں پرچیز ریکارڈ کر لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ بکی کیا نہیں بکی کیا پرچیز گھڈز آئیں پرچیز دیویٹ پرچیز دیویٹ پرچیز دیویٹ پرچیز دیویٹ کرتے رہتے ہیں پیریٹ اینڈ پہ جا کر ہم کلوزنگ سٹاک کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو ابھی بکی نہیں ہے تو پھر انکم سٹیٹمنٹ بناتے ہوئے پرچیز میں سے کلوزنگ سٹاک کو مائنس کر لیتے ہیں سمپل چیک ہے اب کیا کریں گے ادھر دیکھو میں یہاں سے پرچیز میں سے لیس کروں گا کلوزنگ سٹاک کو کلوزنگ سٹاک لیس ہوا اب کلوزنگ سٹاک کتنے یونٹس ہیں زمان نہیں بتا سکتے ہو آپ کونٹیٹیٹیو ریکنسیلیشن بھی بنا دیکھو چلو آپ کو کیا یاد کرو کہ آج آج فرمائشی پروگرام چل رہا میرے پاس میں نے پرچیز کیے یہ کونٹیٹی ہے کونٹیٹی ٹھیک ہے یہ یونٹس کی بات ہو رہی ہے کونٹیٹی کونٹیٹی کیوں یونٹس کونٹیٹی یونٹس کہہ لو ٹھیک ہے میں نے دودہ سترہ میں دس یونٹس پرچیز کیے ٹھیک ہے تو میرے پاس اویلیبل فور سیل کتنے ہیں آپ اویلیبل فور سیل میں نے دس یونٹس خریدے ہیں آپ یہ دس کے دس میرے پاس اویلیبل فور سیل میں نے ان میں سے کتنے بیچ دیئے تو مائنس کر دوں گا اس میں سے سوالڈ یونٹس ٹھیک ہے سوالڈ کتنے سات تو میرے پاس کتنے بچے ہیں یہ تین کیا ہیں یہ میرا کلوزنگ سٹاک کلوزنگ سٹاک میں کتنے یونٹس پڑے ہیں مجھے پتہ ہے زبانی بھی آپ نکال سکتے تھے پرچے میں زبانی شاید نکال لیا پہلی بار چیز تو پھر کھول کھول کی بیان کی جاتی ہے تو تین یونٹس میرے پاس ابھی کلوزنگ سٹاک میں پڑے ہیں یہ ظاہر بھی نظر آرہا تھا دس خریدے ہیں سات بکے ہیں تو تین ابھی بکے نہیں ہیں تو جو گوڈز خریدی جائیں پور سیلنگ پرپوس انہیں کہتے ہیں پرچے اور اگر ان میں سے کچھ ان سوڑ رہ جائیں تو وہ کیا ہیں کلوزنگ سٹاک پورے دو سو بیس میں سے چھاسٹ مائنس کروں کیا انسر آتا ہے ہاں وان فیٹی اچھا یہ وان فیٹی فور جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اوپر نظر آنے والے سات یونٹ کی کاؤسٹ ہے ایکس پینس آپ کو کہ ذرا پروب کریں میں کو کل لیٹر نکال ہر ایک یونٹ ایک سو چوون کو ذرا بائیس سے ڈیوائیڈ کریں وان فیٹی فور ڈیوائیڈ بائی ٹوینٹ 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 کریں کیا مطلب یہ کتنے یونٹ کی کاؤسٹ پڑی ہے سات اور یہ کتنے یونٹ کی سیل پڑی ہے سات سات یونٹ کی سیل ہے سیل یونٹ اور ایکس کاؤسٹ میز ایکس پینس ٹھیک ہے ان سات یونٹ کی جو سیل پڑی ہے ان کی کاؤسٹ بھی کتنے ہیں سات یونٹ کی سات یونٹ کی سیل سات یونٹ کی کاؤسٹ اب لائک وید لائک کا کمپیرزن ہوگی ٹھیک ہے اب اگلی بات یہ میں نے ایک کلکولیشن آپ کو سکھائی ہے ٹھیک ہے بیسی کلی ہم ایکس پینس جو ٹریڈنگ کے اندر ایکس پینس نکال رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو دو سو دس روپے کی سیل ہوئی ہے سات یونٹ کی اس کی مجھے ایک سو چوون روپے کی کاؤسٹ پڑی ہے پیور سیل کیا مطلب کاؤس مطلب ایکس سیل جو ہوئی ہیں اس کا ایکس پینس کیا ہے کاؤسٹ سیل کو کہتے ہے یہ سات یونٹ کی سیل ہیں تو اس کی کاؤسٹ سیل ایک سو چوون سات یونٹ کی سیل دو سو دس سات یونٹ کی کاؤسٹ آف سیل سات یونٹ میں پھر سمجھا دوں دس بار سمجھا دوں کوئی مسئلہ نہیں ذرا رکھ جائیں کاؤسٹ آف سیل تو پہلے آپ کیا کیا کریں آپ کاؤسٹ آف سیل نکال کریں کاؤسٹ آف سیل کیسے نکلے گی پرچیز میں سے کلوزن سٹاوک مائنس کر دیں کیونکہ کلوزن سٹاوک سیل اب آپ نے اگر پروفیٹ نکال نکال نا ہے تو آپ سیل میں سے کاؤسٹ آف سیل کو کیا کروگی مائنس سیل میں سے کاؤسٹ آف سیل کو کیا کروگی تو پرچیز مائنس کلوزن سٹاوک کر کے یہ کاؤسٹ آف سیل اب آپ نے کیا کرنا ہے سیل میں سے کاؤسٹ آف کرنے مائنس کرنے یہ آنسر یہ بات سمجھ آئی یہ ڈیبے کا ٹوٹل پہلے 154 لکھنا ہے وہ ڈیبے کا ٹوٹل opening پلاس کچھ آئے گا پلاس مائنس سارا کر جب آنسر آجائے اب اس آنسر کو پہلے میں نے مائنس سیل نکھا تاکہ کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے نا مائنس مائنس پلاس پلاس مائنس مائنس پلاس ہی ہو جائے سابدہ آس آپ نے پہلے یہ نہیں سوچ نا کہ آپ نے سکر کو کہیں سے لیس کرنا ہے پہلے کاؤس سیل نکال لی کاؤس سیل کیسے سوچ ترتیب یہ رکھنی ہے کہ پہلے دبے کا ٹوٹل کرنا 154 آگیا مائنس تو پہلے لگا دو گے پہلے نکال ٹھیک ٹھیک سوچ نا ٹوٹل کرو تو ٹوٹل آیا اس کو سیل میں سے مائنس کرنا مائنس کا سائن لگا گیا آپ کے پاس ٹھیک باقی خرچیں لیس ہونا رہتے ہیں کیونکہ یہ تو صرف پیورلی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہم نے دکھائی ہے گوڈز ٹریڈنگ کہتے ہیں خریدو پرو بائنگ اور سیلنگ یہاں ہم نے صرف یہ بتایا جو چیز بیچی ہے اس کو خریدنے کا کتنا خرچ آیا جس دکان میں رکھ کے بیچ ہے اس کا کرایا بھی تو ہے بجلی کا بیل بھی تو ہے ملازموں کی تنخائیں بھی تو ہیں وہ بھی تو اسی سیل کو کرنے کے لیے سارے خرچیں انکر ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ خرچیں ابھی اس میں سے مائنس نہیں کیے اس لیے اس پروفٹ کو کیا کہہ دیا ہم نے گراس پروفٹ ٹھیک ہے جی تو گراس پروفٹ آ گیا اب گراس پروفٹ کے بعد اب کچھ خرچیں ہیں جو مزید ہوئے رینٹ دس روپے پے کیا سیلری پندرہ روپے ایکسپینسز ہیں اب گیٹی ڈکھنے کے بعد اب لیس کریں گے ہم اگر ایکسپینسز پہلے کون سا ہے جی اگر شیلری پہلے گی تو غلط ہو جائے گا کوئی نہیں غلط ہوگا ٹھیک ہے رینٹ ایکسپینس رینٹ ایکسپینسز کتنے ہیں 10 روپے 10 روپے مائنس کرو ایکسپینس ہے نا پھر شیلری شیلری ایکسپینس پندرہ پندرہ مائنس کرو پندرہ صحیح نظر آ رہے ہیں حیبڑ والو اوکے تو نیٹ پروفیٹ 30 30 یہ ہمارے پاس نیٹ پروفیٹ آ رہے ہیں یہ کیا گیا جی اب اس میں سے اور کوئی خرجیں مائنس ہونا باقی نہیں ٹھیک ہے تو پھر سنو گا راتو جو سے ایک بار دوبارہ دوبارہ سن لو ایک بار ہم نے بیچے کتنے یونٹس سات تو پھر نیچے ایکسپینسز بھی میچنگ کونسپٹ کہتا ہے اسی کے حساب سے ہی ہیں یہ اس مثال کے طور پر ہمارے ستنہ کے سال میں یہ صرف یونٹس بکیں ہیں تو ستنہ کے سال کا ہی رینٹ آئے ستنہ کے سال کی ہی صرف سیل بھی آئے سولہ اور اٹھارہ کی نہیں آ سکتی ایسے ہی یہ جتنے یونٹس بکیں ہیں صرف انہیں کی خریدنے کی کاؤس جہاں پر ایکسپینس اوڈ ہوگی یہ تین تو ہیں ہی نہیں ایکسپینس اسی لئے اس کو کاؤسٹ آف سیلز این ایکسپینس کاؤسٹ مینز ایکسپینس کاؤسٹ آف سیلز مینز کاؤسٹ آف سیل کیا ہے ایکسپینس ہے تو ایکسپینس میں سے اس کو کیا کر دیا ہم نے مائنس نکال کے لے گئے ہیں رکھنا کہاں ہے یہ کال انشاءاللہ بتا دوں گا ویسے تو سٹاک ہے بیلنس سیٹ میں جائے گا ایسٹ میں یہاں سے نکال لیتے ہیں ہم بھئی تمہیں ایکسپینس نہیں ہو چلو نکلو فیلحال تمہیں ایسٹ ہو جا کے رکھ دیں گے اس کو ایسٹ ہو ٹھیک ہے نا صحیح ہے مکمل باب تو کال ہی ہوگی فیلحال یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہم نے بنانا تھا تو پھر خریدو ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ سے گراس پروفٹ آیا اتنے حصے کو یہ جو جی پی سیل سے لے کر جی پی تک کا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اکاؤنٹنگ میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ کیا کہا جاتا ہے جی ٹریڈنگ اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں نے ایسے لکھ دیا ٹھیک ہے اور جی پی سے آگے اور نیچے نیٹ پروفٹ تک اس کو کہا جاتا ہے پروفٹ آنٹ اس کو اکٹھا بول دیا جاتا ہے اکسر آیاckodert gains اس طرح سے بولتے ہیں ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ آنڈ بنا دو یا اس کو انکم سٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی صرف پروفٹ آنڈ沒關係 لیکن پروفٹ آنڈ�� اکاؤنٹ دیکھو نا profit and loss account تب بھی بنے گا جب gp پہلے نکلے گا تو اس سے آگے expenses minus ہوں گے نا تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اس کا ایک مشکل والا نام بھی ہے statement of comprehensive income پھر کبھی بتاؤں گا فلحال بس trading and profit and loss account income statement یا profit and loss account بھی کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ذرا دھنے در sale کتنے units ہی کی تھی 7 purchase کتنے units ہی کی تھی تو purchase سارے کی ساری یہاں رہنے دیتے تو پھر یہ تو غلط تھا سات کی سیل ہے تو سات کی ہی پرچیز کی cost آئے نا تو ہم نے کیا کہا اس میں سے تین کی cost نکال کر side بے کر دو تو باقی کتنی بچ گئی اب یہ سات کی cost ہے میں نے آپ سے چیک کروایا ہے 154 divided by 22 جانبوجھ کے 22 ہی رکھا ہوا تاکہ اس میں prove کر سکیں ٹھیک ہے پرچے میں تو یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا figures ہی given ہوں تو اب جب ہم نے 220 یعنی کہ 10 units کی cost میں سے 3 units کی cost minus کر دی تو باقی کتنی بچ گئی 7 units کی cost یہی بکے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ cost of sale ہے sale میں سے cost of sale کو minus کیا تو آ گیا cross profit اس میں سے باقی expenses less کیا تو آ گیا پھر مسئلہ یہاں تا یہ question یہاں سے question ایک آ رہا دوستو بیٹا cost of sales کا مطلب ہے sales کرنے کی cost وہ sale ہے اور یہ اس کے expense ہے یہ sale کرنے کے لیے یہ خرچہ کرنا پڑا 210 روپے کی چیز بیٹھنی ہے تو 154 میں پہلے خریدی ہے ہم نے تو یہ 210 کی sale چیز کرنے کے لیے یہ خرچہ کرو کہ تو یہ خرچہ نہیں کرو کہ تو گھرز آگ پاس ہوں گی نہیں ہوں گی نہیں تو بیچو کے کیا اچھا جی ابھی روک جائیں اگلا سال بھی دیکھنے پھر ایک ہی بار موقع کیجئے گا الگ سے میری بنایا سوں دوبارہ یہ نہیں کتنی لے آجیر تو 18 میں 25 یونٹس خریدے ہیں rent pay کی یا salary pay کی اور 26 یونٹس بیچے ہیں ہے 25 خرید گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا سوچنا پڑے گا تین پہلے سے پڑے تھے 25 مزید خریدے تو total کتنے ہو گیا available for sale 28 بیچ کتنے دیے 26 تو اس سال closing stock کتنا پڑا ہوگا 20 ویسے زبانی ہو سکتا ہے لیکن میں کیونکہ یہ بنا چکا ہوں تو میں یہ والی quantity یعنی یونٹس 2018 کے لیے بھی یہ میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں اب 2018 میں جب آئے ہم تو سب سے پہلے opening stock آئے گا دیکھیں جی ایک بات یاد رکھی دکاندار کی کوشش ہمیشہ کیا ہوگی ہب سے پہلے پڑھنا stock نکلے سبزی والے دکاندار بن جاؤ تماتر شام والے صبح پہلے بیچنے کوشش کرو گا سادہ باد میں بیچو گا ٹھیک ہے تو ایک بات یاد رکھنا جو closing stock ایک پیرڈ کا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے وہ اگلے سال میں opening stock بنتا ہے آپ دکان بند کر کے گئے جو stock closing کہہ کر گئے اگلے ہی دن صبح آ کر دکان کلو کہ سب سے پہلے وہ stock آپ کو موچڑائے گا وہ پہلے سے موجود ہے چاہے آپ بہا سے نیا stock لے کر بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن دکان میں جب انٹر ہونے پہلے تو وہ پڑا ہوگا تو جو ایک پیرڈ کا closing stock ہے وہ اگلے پیرڈ کا opening stock بنتا ہے اور سب سے پہلے وہی خرچ ہوگا وہی خرچے میں جائے گا ٹھیک ہے تو بہرحال پچھلے پیرڈ میں تو opening stock تھا کوئی نہیں لیکن اس پیرڈ میں تو opening stock ہے مزید کتنے خریدے وچی available for sale ہو گئے بیچے 26 تو دو closing stock یہ کرنے کے ضرورت نہیں آیا اسے زبانی کا یہ گروہ بیسی سمجھا دیا کہیں زندگی میں ان میں انٹی کے ٹاپک میں یہ بھی بنانے کا کام ہو سکتا ہے کام آجائے یہ چیز ٹھیک ہے اب 2018 کے لیے ہم دوبارہ سے یہ سارا کام کرتے سب سے پہلے خود کرنا اچھا سنیں opening stock ہمیشہ ایڈ ہوتا ہے ہمارے سوال میں تھا نہیں کسی دفعہ opening stock plus purchase less closing stock یہ ہے cost of sale کا فارمولا مکمل opening stock plus purchase less closing stock is equal to cost of sale ابھی آز ماکے دیکھ لیں ہم نے sale کیے ہیں 26 units تو cost of sale بھی 26 units کی نہیں جائیے یہ فارمولا use کرتے ہیں automatically 26 units کی cost of sale چیک ہے چیک کریں سب سے پہلے دو sale کتنے unit لیتے 26 units ہر ایک unit 30 کا سب سے سب سے سب سے اس کے بعد اس میں سے less کریں گے ہم cost of sale لیکن آپ کو پتا ہے ہم نے یہ والا less سبھی سوچنا نہیں ہے پہلے ہم cost of sale calculate کر لیں گے جب وہ cost of sale ویڈی بے total آ جائے گا تو پھر end پہ minus کریں گے کتنے جس کریں گے closing stock کو closing stock میں کتنے units ہیں دو units ہیں اور ایک 22 کا پڑا 44 سیٹ کو co سیٹ کریں گے 72 سیل میں سے پاستہ سیل کو کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے تو گروہ پروفٹ آ جائے گا تو مائنس کیا ہمیں سات سو اسی میں سے پانچ سو بات پر کو دو سو آٹھ یہ دو سو آٹھ ہمارا گروہ ٹھیک ہے اس کے بعد رینٹ پرنٹ آلیس سیلری پہنٹیس دو ایسپینسز لیسٹی کے بعد یا لیسٹ ایکسپینسز یا آدھر ایکسپینسز جو بھی لکھنے جی رینٹ کتنے رینٹ کتنے رینٹ ایکسپینس پورٹی پائی ہے سیلری ایکسپینس کتنے ہی تھرٹی پائی ہے اور نیٹ پروفٹ آ گیا ون ٹوٹی ایک کر لیں یہ کوسچن بھی میں نہیں لکھ سکا نہیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ڈال سکا اس لیے یہ بھی اگر ہو سکے تو پیچر لینے یہ پورا پسچن آن لین والے بھی پاوز کر کے اس کو نوٹ کر لیں بس کوشش کروں گا آن لین والوں کے ہینڈ آؤٹ میں اس کو ایڈ کر دوں فیزیکل والوں کو تو مل چکا جی بھر ٹھیک ہے پرائس نہیں بدلی انیوینٹری کے ٹاپک میں تفصیلات کریں گے بیٹا یہاں پر تو اتنی بات بھی نہیں کی جاتی جتنی میں نے کر دی ابھی سوال دکھاتا ہوں سوالوں میں اپننگ سٹاک کی فگر گیون ہوگی پرچیز کی فگر گیون ہوگی سیل کی فگر گیون ہوگی تو بس فیلحال اتنا ہی بہت ہے اتنا سمجھ آ گیا بسیقلی میں نے سمجھانا تھا کاؤسٹ اور سیل کا کونسپٹ یہ ویسے سمجھ نہیں آتا پچھلی میں نے یونٹس میں نے رٹہ نہیں لگوایا میں نے کہا یونٹس ڈال دیتا ہوں ذرا سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا بس ٹھیک ہے آگے مت سوچیں وہ انیوینٹری کے ٹاپک میں جا کر دیکھیں گے ریٹ بدلنے کو ظاہری بات ہے کلوزنگ سٹاک میں پھر ڈیفرنٹ ریٹس کی چیزیں پڑی ہوں گی تو وہ پڑھاؤں گا وہ ٹاپک جب آئے گا تو تب ہی انیوینٹری کے اوپر اور پورا ایک سٹینڈرڈ ہے اور پورا ایک ٹاپک ہے اگر پچھلی سے پچھلی اٹیمپ کی بات کریں تو انیوینٹری کے اندر اس پہ تیرہ چوتھا دن لگتے تھے ابھی جب یہ انیوینٹری میں ہی ہے ایفرن کے اندر ریوائز کروانے کے لیے تین سے چار دن پھر بھی لگ جاتے ہیں تو چوٹی چیز نہیں ہے یہ سیکھیں گے انشاءاللہ لیا آمیر بھائی نراز ہیں آپ میرے سے لیا آئے اس کی ہیڈنگ اس کی ہیڈنگ ہے ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بتایا تو ہے جس سے انکم سیٹمنٹ بھی کہہیں گے یہ کوششن ہے جی اچھا جی بھائی سب کہہ رہے ہیں کیا ری جی انورٹ آپ بتا رہے تھے بیسے تو اگلے سوال میں آنا تھا تو دیکھ لیتے ہیں بہر حال چلو اب یہیں پہ دیکھ لو دیکھ لیں نہیں اب یہیں اچھا ہے نا پھر آپ لوگ کرو گے جی کیریج کر آیا انورٹ ریلیٹس ٹو پرچے آؤٹ ورڈ ریلیٹس ٹو سیل اگر کیریج انورٹ ہے ریلیٹ کرتا ہے پرچے سے دیکھ لو اگر ایک دفعہ کیریج انورٹ ہے یعنی جو ریلیٹ کرتا ہے پرچے سے تو اس کو ایڈ کر دینا یہاں پرچے سے دیجئے پلس کیریج انورٹ ایکسپینسی بنانا لیکن کہاں شامل ہو گیا کاؤسٹ آف سیل کو بڑھا دے گا ایکسپینسی ہے کاؤسٹ آف سیلز ان ایکسپینس ٹھیک ہے اور اگر کیریج آؤٹ ورڈ ہے ریلیٹس ٹو سیل تو پھر سیل میں نہ ایڈ کرنے بیٹھ جانا بھی سیل کرنے کے لیے تو سارے خرچے ہیں تو ادر ایکسپینسز کے اندر یہاں پر کیریج آؤٹ ورڈ کا ایکسپینس آ جائے گا ہے ایکسپینس ہی یہ صرف صرف پریزنٹیشن کا فرق ہے اگر کیریج انورڈ ہے تو پرچےز کے نیچے ایڈ کر کے کاؤسٹ آف سیل کا حصہ بنا کر جی پی سے اوپر مائنس کر لیتے ہیں اس کو ایکسپینس بنا لیتے ہیں اور اگر کیریج آؤٹ ورڈ ہے تو بھی ایکسپینس ہی ہے لیکن اس کو جی پی کے نیچے مائنس کر کے نیچے دیکھ کر لکھ رہے ہوگے تمہیں کیا سمجھ آئے گی نہیں نہیں مجھے پتا ہے میں دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے اب ایک بار پھر دیکھ لو سارے جی کیریج انورڈ اور کیریج آؤٹ ورڈ کا فرسٹ پتہ لگ گیا کیریج کرایا ہے کیریج انورڈ گوڈز خریدی ہیں تو وہ پیسے دے کر اپنے پاس لائے تو پرچےز کے اوپر یہ کرایا پڑا تو پرچےز کے اندر نیچے آئیڈ کر دو پلس کیریج انورڈ اس سے ہوگا کیا یہاں پر یہ پانچ سو پچاس مثال کے طور پہ پچاس پر ویک کر آیا تھا جمع پچاس یہاں پر آ جائے گا تو یہ پانچ سو بھتر میں پچاس آئیڈ ہوگا کوسٹ اور سیل بڑھ جائے گی ہو جائے گا ایکسپینس چارج ہو گیا یہ کیریج انورڈ یہاں پر ایکسپینس بنایا اور کیریج آؤٹ ورڈ ہو تو اس کو ایکسپینسز میں یہاں پر کیریج آؤٹ ورڈ لکھ کر مائنس کر دو بننا ایکسپینسی ہے دونوں نے بس کیریج انورڈ کو یہاں پریزنڈ کر کے ایکسپینس بناتے ہیں کیریج آؤٹ ورڈ کو جی پی کے بعد ٹھیک ہے آلٹی میٹلی دونوں نے پروفٹ کو کمی کرنا ہے خرچہ جو ہے خرچہ جو ہوا وہ یہاں پر تو وہ بات بنگی میں نے آپ کہا تھا دس ہزار کی سٹیشنری آپ کو گیارہ ہزار میں پڑھی ہے تو پرچیز دس ہزار جمعہ ایک ہزار گیارہ ہزار کر کے آپ یوں لکھ دیتے ہیں یہ بس اتنا سا فرق ہے ٹھیک ہے جی جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں اوپر لکھیں جی میں لکھانے جی یہ کرایا کیریج اگر انورڈ ہے یعنی ریلیل کرتا ہے پرچیز سے تو ایڈیڈ تو کاسٹ آف پرچیز کہاں پہ کہاں پہ ایڈیڈ تو یوں بلکہ یوں لکھیں اور ذرا اور ذرا بہتر ہو جائے گا ایڈیڈ آفٹر پرچیز ایڈیڈ آفٹر پرچیز ان کاسٹ آف سیلز سیکشن ان کاسٹ آف سیلز ڈیبا ٹھیک ہے سیکشن مجھو سیکشن کاسٹ آف سیل کا بنائے اچھا اور اگر کیریج آؤٹ ورڈ ہے تو ریلیڈ کرتا ہے سیلز سے شون ان ادر ایکسمنسز ان پروفیٹ ان لاس ٹھیک ہے ابھی سوال کے اندر آتے ہیں تو شو کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک شو پتھان کیوں ہنس رہے ہیں کیوں ہنس رہے ہیں جی اگر آپ لوگ کی جانت ہو تو بس کر دوں اس کو آگے شاید کارمو ہاں نہیں کیا بات کر رہا میں نے نہیں پڑی میں نے خود نہیں پڑی دی تو اس نے کیا اس نے پڑی دی ابھی تو چپ بڑھایا ہے اس کو بول کے تو دکھائی خمینا سے اگر دوں اس کے جنہوں تھا مینا خوننا کلاس کے بعد آنا سن جاؤں گے ایکسٹر کلاس اچھا جی موسیقی آپ کلاس کے آخری دس منٹ شروع ہوتے ہیں اور آسان سا تھوڑا سا کام ہے ٹھیک ہے جی دو عدد سوال میں کرواؤں گا اور چار عدد سوال آپ کو ان دو سمیت ہومک میں ملیں گے اور یہ سارا چاروں کے چاروں سوال آپ ہومک میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں کر لیں گے تو سچ ملچ میں صحیح کہہ رہا ہوں اب سنیں اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے سیلی انکوم سیٹمنٹ بیلنس شیٹ والی طرف میں آج نہیں گیا جانگوچ کر کیونکہ دیکھیں کافی بچوں نے بھی ہومک پچھلا نہیں کیا ہوا تھا اور تھوڑا سا ذرا آپ کو سانس بھی ملتا رہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ برنہ اوورڈوز بھی تو ہونے خطرہ ہے تو جتنے بچوں کو کمی بیشی کمی ہے بیشی تو کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ کسی کی بھی جن جن کی کمی رہ چکی ہے آج تک کے لیکچرز کی وہ ٹائل والے کوسٹنز پورے نہیں کیے ڈبل انٹری ہے مضبوطی نہیں ہے کوسٹنز کو رہتے ہیں ہوق میں تھے تو وہ آج کا دن لگا کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آج اس کو پورا کرنے آج ہومک زیادہ نہیں ہے پھر سے پھر برڈن زیادہ ہو جائے گا تو کل جب میں انکم سیٹمنٹ بیلن سیٹ مکمل والی بنوا دینی ہے تو اس جیسے میں تین چار سوال آپ کو دے کے بیشی ہوں گھر کرنے کے لیے جس لیے پچھلا کوئی کام پینڈنگ نہ رہے ہینڈ اوٹ آپ کے پاس ہیں فائیف پوائنٹ ون کا ریکوائرمنٹ پڑھیں ذرا کیا کہتا ہے فالویگ انفرمیشن ایز اویلیبال فالویگ انفرمیشن ایز اویلیبال فالویگ انفرمیشن ایز اویلیبال ایسے میں گیون کیا ہے سٹاک 31 مارچ ایکس آٹھ پر گیون ہے کون سا سٹاک ہے یہ فور دا ایئر انڈ 31 مارچ ایکس آٹھ ہو تو اس دن کا سٹاک اوپنی ہوگا چندہ کلوزنگ ہے کلوزنگ سٹاک گیون ہے پھر ریٹرن انگو یہ کیا ہوتی ہے جی پرچیز ریٹرن ہاں پرچیز ریٹرن والا کون ہے ہاتھ پکڑا کرو کچھ نہیں کہتا کون تھا پرچیز ریٹرن والا بھائی گوڈز جب دیکھتی ہیں تو سیلز کہا جاتا ہے روک ہوتا ہے بزنس سے ٹوورڈز کسٹمر آؤٹ ورڈ روک ہوتا ہے سیل کا جب کسٹمر کچھ گوڈز واپس کر دے تو بزنس کی طرف گوڈز کا روک ہوتا ہے تو ریٹرن ہوئی انورڈ اس کو کہا جاتا ہے سیل ریٹرن ٹھیک ہے تو ریٹرن انورڈ جب بھی کبھی پرچے میں آئے آپ نے فوراں لکھ لینا ہے اپنے والا مطلب کا نام یہ کیا ہے جی سیل ریٹرن ہے تاکہ غلطی نہ لگے اور ریٹرن آؤٹ ورڈ جب ریٹرن کا روک آؤٹ ورڈ ہے ہم ریٹرن کر رہے ہوئے تو پرچے ریٹرن اچھا جی اب ان کا کریں گے کیا آج تو ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آگئے پولو بھائی بہت ہوا الگ الگ رکھنا آج ان کو نیٹ کر دینا ہے ساری زندگی سیل اور سیل ریٹرن کو الگ الگ لے کر آئے انٹریز الگ کی لیجر الگ بناے گویلنس الگ کر کے ٹرائل میں الگ لائے انکم سٹیٹمنٹ بناتے ہوئے سیل اور اس کے کانٹرا سیل ریٹرن کو نیٹ کر دیں گے پرچےز اور اس کے کانٹرا پرچےز ریٹرن کو نیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دونوں طریقے ہیں آپ چاہو تو ہم ابھی بنا رہے تھے نا سٹیٹمنٹ کاؤنٹ سیل لیس سیل ریٹرن کرو اور نیٹ سیلز لکھو اور پھر اس سے آگے کہانی شروع کرو لیس کاسٹ آس سیل اور آگے مثال کے طور پر سو روپے کی سیل ہے دس روپے ریٹرن ہے تو نوے کی نیٹ سیل لکھو اور اس سے آگے کاسٹ آس سیل میں اپننگ سٹاک اور کہانی پھر وہی شروع کر دو دوسرا آپشن کیا ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ سیلز لکھو بریکٹ میں ہی سیل لیس ریٹرن کر کے نوے کر دو اور اس سے آگے کہانی شروع کر دو لیس کاسٹ آس سیل اور پھر وہی اپننگ سٹاک بلا 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 تو کونسا بہتر لگ رہا ہے آپ کو یہ بھی بہتر ہے اس سے ٹائم بھی بچتا ہے غلطی کی تحصیل بھی کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سیل تین لائنیں لکھنی پڑھی پہلے سیل لکھا پھر سیل ریٹرن کا الگ سے رو بنائی پھر اس کو نیٹ کر کے نیٹ سیل لکھا یہ سیل ہے اور یہ سیل ریٹرن تو یہ کیا آگیا نیٹ سیل آگیا ٹھیک ہے تو ایسے کر لیں گے ایسے ہی پرچیزز کے لیے بھی دونوں صورتیں موجود ہیں لیکن ہم پھر اب یہی والی کر لیں گے مثال کے طور پر ہماری پرچیز تھی جی نوے روپے کی اور پانچ روپے کی پرچیز ریٹرن تھی تو ہم پچاسی ایسے بریکٹ میں کر کے لکھنے ٹھیک ہے یہ آسان طریقہ ہے اوکے صحیح ہے اوکے تو یہ تو کنکلوڈ ہو گیا کہ ہم نے سیل ریٹرن اور پرچیز ریٹرن کا کیا کرنا ہے چوچ مت کرو یہ کو نوٹ کرنے والی چیز تھی چوچے اوکے اس کے بعد پرچیزز ہیں پھر کیریج انورڈ ہے کیریج انورڈ کہاں لے کر جائیں گے پرچیز کے نیچے کاسٹ آف سیل میں سی او ایس کاسٹ آف سیل کی شارٹ فارم لکھی ہے ہم نے ٹھیک ہے نا کاسٹ آف سیل میں اور سیلز تو سیلز کی جگہ پر ہی جانی ہے اب طریقہ پتہ ہے کیا رکھنا بیسے تو آپ خود بھی بنا لوگے اب لیکن طریقہ یہ رکھنا ہمیشہ کہ آپ پہلے نا فارمیڈ بنا لیا کریں گے ہم سوال کہی ہے یا ایسے کریں گے ٹھیک ہے آپ فارمیڈ کیسے بنانا ہے ہم لکھیں گے جی سیلز لیس دیکھو نا ٹینشن ختم ہو گئی کہ ریٹان سیل ریٹان کو تو ہم نے سیل میں سے ہی نیٹ کرنا ہے اس لیے ٹینشن ختم ہو گئی سیل لکھا لیس کاسٹ آف سیلز لکھا کاسٹ آف سیلز میں سب سے پہلے اوپننگ سٹاک آ گیا اچھا پرچیز ریٹان میں بھی ٹینشن ختم ہو گئی پرچیز میں سے مائنس کرنا ہے اس کو تو بس پرچیز لکھ دینا ہے لیکن لیکن دیکھو سوال میں کیریج انورٹ نہ نظر آئے کسی وقت فارمیڈ تو پہلے بنایا کریں گے ہم تو ترتیب یہ رکھا کرنی ہے فارمیڈ بناتے ہوئے پرچیز کے نیچے ہم دو لائنے ویسے ہی چھوڑ دیا کریں گے خالی اور نیچے لکھا کریں گے کلوزنگ سٹاک کچھ بھی نہیں آیا اگر ایڈ کرنے والا تو خالی پڑی رہے لائنے کیا مسئلہ ہے اوپننگ پرچیز لیس کلوزنگ نیچے کاؤسو سیل آ جائے گا ٹھیک ہے اور کچھ آ گیا تو ایڈ کر دیں گے یہاں پر لکھ دیں گے مائنس کرنے والا مائنس کا ایڈ دیں گے بھی اس نے نہیں دیا گا سوال میں ریکوائیڈ بھی صرف ٹریڈنگ اتاؤنگ ہے سیل سے جی پی تک ٹھیک ہے اچھا آپ پہلے فارمیٹ بنا لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو چیز آتی جائے گی آپ بغیر انتظار کیے اسی کو پہلے لکھ دیں گے آپ کو سارے سوال کو بار بار پڑھنا نہیں پڑے گا جیسے بڑے دھیان سے دیکھنا جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے کیا آیا سٹاک اب ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے فارمیٹ کی ترتیب سے پہلے سیلز جا کر ڈونڈوں پھر اوپننگ سٹاک ڈونڈوں پھر پرچیز ڈونڈوں پھر کوئی ضرورت نہیں آئے سوال کی ترتیب سے چلو فارمیٹ تو سارا سامنے آگئے یہاں کچھ ایڈ ہو سکتا تھا جگہ جھوڑ دی ٹھیک ہے آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے جی کلوزنگ سٹاک ہے بیٹا سب سے پہلے میرے فارمیٹ میں سب سے پہلے کیا ہے کلوزنگ سٹاک باون ہزار چار سو میں نے یہاں پر لکھا باون ہزار چار سو اور یہ مائنس کیسا کزرود ہے پورے سوال ترتیب سے پڑھنے کی اپنے فارمیٹ میں ایسی آگے چلو نیکس کیا آیا سیل اٹان آگئی بالکل پریشان نہیں ہونا سیل اٹاننے کہاں جانا ہے سیل میں سے مائنس ہونے بریکٹ ڈالو سیل کی جگہ خالی چھوڑ کے مائنس سولہ ہزار دو سو بیس لو بات سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے آگے کیا آگیا جی مجھے بھی دیکھنے دو پرچیز ریٹان آگئی ٹینچن ہی نہ لو پرچیز ریٹان آگئی پرچیز لکھا ہوا ہے نا پرچیز کی جگہ چھوڑو مائنس انیس ہزار چار سو تسری ٹھیک ہے جب پرچیز آئے گی یہاں پہ لکھیں گے آنسر مائنس کار پر سیل آئے گی یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اوکے اچھا جی اس کے بعد کیا ہے جی نیکس کیا ہے آگئی پرچیز 394 170 لکھو یہاں پہ پرچیزز میں 394 170 next 2490 کیا ہے کیریج انورڈ ہے یہاں پہ لکھ دو پلس کیریج انورڈ کتنا سوری جی کتنا 2490 اس کے بعد جی سیلز ہیں 460 9 320 جی اب بس آنسر نکالنا ہے سیلز نیٹ کرو 453 453 100 opening سٹاک کوئی ہے نہیں پرچیزز نیٹ کر کے بتاؤ 374 690 690 اب یہ دیکھو یہ ڈبا کیا ہے یہ cost of sale ہے بھائی closing stock نہیں ہے یہ cost of sale ہے total کرو cost of sale کے ڈبے گا 32 80 minus کرو اس کو 453 100 سے وہ اوپر sale میں سے cost of sale کو minus نہیں کرنا آنسر 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 جی 128 32 0 0 ٹھیک ہے جی بس یہیں تک بنانا تھا اسی جیسا اگلا سوال آپ کا ہوں وقت ہے اب بس آخری سوال دیکھ لو جلدی سے دو منٹ کے اندر ٹائم ہو گیا پورا ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے نا دو منٹ کے اندر اندر دیکھو balance sheet بنانی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں اس لیے میں دو منٹ میں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے کیا کرنا ہے accounting equation یاد ہے accounting equation کیا تھی asset equal ہوتے ہیں capital plus liability یہ ہم portrait form میں کرتے تھے یار یہ دروازہ کھول کے باہر بچوں کو کہہ دیں kindly نہ ناک کریں ٹھیک ہے ہم landscape form میں لکھ رہے تھے کسی کو portrait form میں کر دو balance یٹ بن گئی کیسے میں balance یٹ بنا رہا ہوں کل تفسیر سے بنایں گے بہرحال equal ہوتے ہیں کس کے capital plus liabilities کے capital and liabilities لو اب سوال دیکھتے جاؤ data لکھتے جاؤ یہ دیکھو یہ 5.3 کر رہا ہوں سب سے پہلے کیا نظر آ رہا ہے capital capital والے portion میں آ کر لکھو capital کتنا ہے 72 ٹھیک ہے next کیا آ رہا ہے جی debtors debtors کیا ہیں assets میں آج کوئی ترتیب شرطیب کی پابندی نہیں کل کروال ہوں گا debtors کتنے 1200 next کیا ہے وین وین بھی کیا ہے asset debtors کے نیچے وین لکھ دو آج کوئی نہیں خیار 3800 next creditors کیا ہیں liability capital کے نیچے liabilities میں آ کر capital and liabilities کٹھے ہونے نا ادھر یہ creditors آگے کتنے 40 100 بہت تفصیل سے کل بنے گی balance لیکن آج پہلی balance تو ایسی بننی ہے next fixtures بھی کیا ہیں asset assets میں آ کر لکھو fixed tures 1800 next stock کیا ہے asset تو یہاں پر stock آ گیا 40 200 next cash at bank یہ بھی assets میں آ گیا کتنا 300 اس side کا total کرو اور اس side کا total کرو جی گیارہ گیارہ 300 اور دوسری طرف بھی گیارہ 300 بس یہ ہماری balance آج کے لیے تو اتنی ہی اس سے اگلا بھی ایسا ہی چھوٹا سوال ہے ٹھیک ہے اوکی جی ایک منٹ balance سی سمجھ آ گئی اوکی female students پہلے نکلیں گی کلاس سے male students بعد میں نکلیں گے نکلنا شروع کریں جی 5.1 5.2 5.3 5.4 یہ چاروں homework ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اللہ حافظ